سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی اور معروف سکالر اور تجزیہ نگاہ چھجاہ نواز نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی خوج لگانے کے لیے امریکی حکام کی مدد کرنے والوں میں ایک امریکی انٹیلیجنس افسر لیفٹنن کرنر اقبال سید خان بھی تھے جو اس سے قبل پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کا بھی حصہ رہ چکے تھے بعد میں امریکی حکام نے کرنر اقبال کو نوازا اور وہ امریکی شہر سینڈیاغو میں چوبیس لاکھ ڈالر کی مالیت کی حویلی میں رہاش پذیر ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ امریکی حکام کو اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مدد کرنے والے شخص کا تعلق پاکستانی آئی ایس آئی سے تھا لیکن شجاہ نواز کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دا بیٹل فور پاکستان میں اب دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس شخص کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تھا ایک امریکی تینگ ٹینگ ایٹلانٹک کانسل کے ساؤت ایشن سینٹر سے منسلی شجاہ نواز نے کتاب کے مواد کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ کتاب کا محفر بالخصوص سن 2008 سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ہے لیکن کتاب کے بارے میں جائزہ لیا جائے تو اس میں ایسے کئی واقعات شامل ہیں جن کا ماضی میں اتنا کھلے عام ذکر شاز و نادر ہی ہوا ہے اسامہ بن لادن اور ان کے خلاف سندوزدار گیارہ میں امریکہ کی جانب سے کیے گئے آپریشن کے بارے میں شجاہ نواز نے سنتی صفات پر مبنی باپ فرام تورہ بورا ٹو پٹھانگلی کے نام سے لکھا ہے جس میں انہوں نے تفصیلی طور پر اس آپریشن اس کے محرکات اور اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے پاکستانی اور امریکی خفیہ اداروں کے جانب سے کی گئی مختلف کاربائیوں کا ذکر کیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ برس آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل اسد دورانی نے انڈین خفیہ ادارے روک کے سربراہ اے ایس دلت کے ہمراہ اپنی گفگو پر مبنی دسپائی کرونکلز میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ کو سام بن لادن کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ایک سابق پاکستانی فوجی افسر کا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی میں اس کو کوئی مشہوری دلوانا چاہتا ہوں اس کو امریکہ سے پانچ کروڑ ڈالر کے معافضے سے کتنا ملا میں نہیں جانتا مگر وہ شخص اب پاکستان میں نہیں ہے سجاہ نواز اس معاملے پر روشن ڈالتے ہوئے صفحہ نمبر ایک صدو پر لکھتے ہیں اسامہ بن لادن کی خوج لگانے کے لئے مختلف افراد نے امریکی حکام کی مدد کی تھی جن میں سے ایک آئی ایس آئی کے سابق افسر لیٹننٹ کرنل ریٹائٹ اقبال سعید خان تھے جو اس سے کب ملٹری انٹیلیجنس کا بھی حصہ رہ چکے تھے شجاہ نواز لکھتے ہیں کہ اقبال سعید خان فوج میں بیلی کے نام سے بھی مشہور تھے اور فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیکیورٹی کانٹریکٹر کا کام شروع کر دیا تھا شجاہ نواز لکھتے ہیں کہ غالباً اقبال سعید خان کے ایبٹ آباد کے دفتر کو امریکیوں نے جاسوسی کے لئے استعمال کیا تھا اور بعد میں انہیں امریکی آپریشن کے بارے میں خاموش رہنے پر نواز آ گیا اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی کاروائی پر پاکستانی حکومت نے ایبٹ آباد کمیشن قائم کیا جس کے بازابتہ رپورٹ تو کبھی منظر عام پر نہیں آئی لیکن غیر سرکاری طور پر سامنے آنے والی رپورٹ میں اقبال سعید خان کو بری کر دیا گیا تھا لیکن شجاہ نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکی کاروائی کے فوراً بعد اقبال سعید خان پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور اسلام بار ڈی ایچے میں اپنا مکان بھی خالی چھوٹ دیا سابق فوجی افسر اب امریکی شاہر سینڈ ڈیائیگو میں 24 لاکھ ڈالر کی مالیت کی حویلی میں رہائش پذیر ہے اور سفید رنگ کی بیچ قیمت گاڑی بی ایم ڈیو ان کے زیرے استعمال ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا